اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے ویرو میڈیا دے اوپر دو تین دن توں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چال رہی ہے ایک شخص گروہ کا عرض اندر آندا ہے آکے گروہ گرند صاحب دی بے عدوی کردا ہے ایک انگ پاڑ کے نال لائے اندھا ہے ویرو سکھ گروہ گرند صاحب نوں بادشاہ دا بادشاہ ماندے ہے تا پھر اپنے بادشاہ نوں اکلا کیوں چھڑدن دے ہے اوہ دی سکیورٹی واسطے اوہ دی فاسطے واسطے کوئی سکھ ہی مجودن سی گروہ گرند صاحب دی اس بے عدوی ویچ سکھ پورے ذمہ وار ہے اوہ کس طرح ذمہ وار ہے اے ایسی آج دی ویڈیو جانا گے سو چال کے ویڈیو دے انہیں دس دیوارے جاننے ہیں واہ گر جی کا خاصہ واہ گر جی کی فتح گل کرنگی آج گروہ گرند صاحب جی دے بے عدوی دے معاملے دی پچھلے دنی ایک فیروج پور دے ویچ گروہ کاردے اندر ایک سکش وڑ کے جاندہ ہے اور سرے عام گروہ کاردے اندر جا کے ماراز دے انگ پاڑ کے بار لہ کے آ جاندہ ہے اوہ سکش رنگی ہاتھ جو پکڑے آ جاندہ ہے ماملہ تین چار دن تو لگاتار سرکھیاں بیچے شوشل میڈیا تے اتے چال رہے ہیں آج جیسی ویڈیو کیوں پا رہے ہیں اوہ دا ریجن بھی تانو جرور دستانگے سب تو پہلے آنے تانو سی ویڈیو دکھا مانگے جس ویڈیو بیچے اسے سکش نے اوہ کام کیتا گروہ صاحب دی بید بھی کیتی چال دی ہوئی تسی ویڈیو بیکھ رہے ہو جس ویڈیو بیچے نظر آ رہے ہیں کہ گروہ کار دے اندر ایک سکش سرے آم دند ہاڑے انٹری گرد ہے اندر جانتو بعد گروہ صاحب دی حجوری تے بے کے مانگ پاڑ کے نالیو بار چک کے لے آنے تا ہے سنگت جی ویڈیو تسی پوری بیکھ رہے ہو اور اوہ دے اچھ ساف نظر آ رہے ہیں کہ گیٹ بارو گیٹ تو لے کے مانگے حجوری تک کوئی بھی پیرے دار کوئی بھی سکش گروہ کار دے اندر تانوں مجود نہیں نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آیا بلکل گل کر دیاں سی اگے دی اصل ویچ اس طرح یہ ویڈیو بیکھ کے مان تو بہت دکھی ہوندہ ہے اور جدوں کہے بندیرہ سو دالا دیتا جاندہ ہے اوہ دوں بھی معاملہ بڑا گمبیر بن جاندہ ہے بلکل اس ویچ دوشی کون نے اصل دوشی کون نے اصل دوشی جیڑے بید بھی کران پیج رہنے اوہ نے یا اصل دوشی اوہ نے جیڑے گروہ کار دا پر بند نو بیکھ دینے ملگا دیکھن نو ملدہ کی سی سی ٹی وی کیمرے لگان تو بعد پر بندک گیری نیند ویچ سو جاندے نے اے سوچ رہنے کہ اگر گروہ کار دی کوئی بھی بید بھی کران آئے گا یا گروہ کار ویچ کوئی گلت کام ہوئے گا کہ اوہ دی ریکارڈنگ تے آپ پہ ہوئی جانی ہے سانو پیرے داران دی لوڑی نی لوڑی نی جیدہ تر تسی بیکھیا ہوئے گا ہمیشہ بید بھی جیدہ تر بید بھی اوہتے ہی ہون دی کوشش ہون دی یا کیتی جاندی ہے جس گروہ کار دی ویچ پیرے دی ہوتے کوئی سیوہ دارنے ہوندہ کوئی گرمتھی نہیں ہوندہ میں ایک گل وار وار سنگتہ نو اپیل کردہ پربند کانو بھی سمجھان دی کوشش کردہ کی جدہ گروہ کار دی ویچ سنگت نہیں ہے اس ٹیم دی ویچ گروہ کار دی ویچ اگر دروازے کھلے رکھنے نے تے کیوں نہ پیرے دار بھی رکھے جانا کیوں نہ گروہ کار دی مہارا جی حجوری دی ویچ ایک طرف تیانانو سی تان تان صحیب شریع گروہ گرنٹ صاحب جی ماننے ہیں راجن کے راجہ مہاراجن کے مہاراجہ ماندے ہیں پھر اس طرح دا کیڑا راجہ یا کیڑا مہاراجہ اس طرح دا ہوندہ ہے جیڑا دربار چے بیٹھا ہوئے ویراج مان ہوئے تے سامنے کوئی دربان نہ ہوئے کوئی سیوہ دار نہ ہوئے سب تو بٹی بید بھی تے اسی لوگ آپ کر دے پہیاں گروہ صاحب دی جنہ نو اسی راجیاں دے راجے ماندے ہیں جنہ نو اسی مہاراجہ سروب نو پرکاش کیتا ہوندہ ہے اس پرکاش ہون تو بعد پہلا مڈلا فرج اے ہی باندہ ہے کہ مہاراج نو کلہ نہ چھڑے آ جائے تو اسی اکثر ویکھیا ہوئے گا کہ جنہوں بھی کوئی راجہ اگر اپنی پرجا دے اپنے دربار چے اگر بیٹھا ہوندہ ہے تو دربار پریاں ہوندہ ہے جنہ دربار پریاں بھی نہیں ہے تو اتھے چاروں طرف شپائی کھلوتے ہوندے نے سیوہ دار کھلوتے ہوندے نے دربان کھلوتے ہوندے نے کہ راجے دے ہوتے کوئی صدہ حملہ نہ کرتے اس دے وچے سب تو وڈی بید بھی اسی لوگ پربندک کرتے پہ ہیں کہ اسی مہاراجہ سروپ تا رکھتا پرکاش تا کرتا صرف اس کر کے کہ سنگہ تاوے گولک چے پیسے پاوے اے نہ ہوئے کہ اگر پرکاش نہ کیتا ہے لوگ گولک چے پیسے ہی نہیں پان گے ہوتے بنا متھا ٹکے چلے جانگے اور ایک چھوٹی جی لالچ بچے اسی لوگ مہاراجہ پرکاش کرنے اس تو بعد اس طرح دے لوگا نو استعمال کیتا جاندہ ہے جیڑے لوگ کا دا بات چو پتا لگ دا ہے کہ اس بندین دی مانسک حالت خراب سی سوچندہ وشے وے سوچندہ وشے تاں وے کیونکہ تسی اکثر ویکھیا ہوئے گا جیڑے وی سکشدہ سودھا لے جاندہ ہے انہوں نے پریوار کلوں ڈاکٹرانیاں پرچیاں نکل دیا ہیں پتا لگ دا ہے کہ اسی مانسک حالت خراب سی جیدی دوائی کئی ٹائم تو چال دی پیسی اسی موقع کیوں دہیے اس طرح دے لوگا نو جیڑے لوگ مانسکتا دے خراب والے بندیاں نو استعمال کرن اور گروہ کا عردے ویچ بید بھی کرن واسدے انہوں ٹارگٹ کرن اصلی دوشی تے پربندک ہوئے جدوں گروہ کا عردے ویچ کوئی آواجاوی نہیں ہے تو دے مین گیٹ نو تالا لگنا چاہیتا ہے سب تو بڑی کا جی مہارہ دا پرکاش کیتا ہویا ہے جد تک پرکاش کیتا ہے گروہ صاحب سکھاسن والے کمرے ویچ نہیں چلے جاندے تا تک گروہ کا عردی پربندک کمیٹیاں دا فرج بند ہے اگر وہ سیوہ دار مہیا نہیں کرا سکتے انہوں کو لنا بجٹ نہیں ہے کہ سیوہ دار انہیں راکھ سکن تو پربندکا دا فرج بند ہے اپنے کام چھڑ کے پربندکی دے میم راجی ڈیوٹی لگے کہ وہ گروہ کار دی اتھے بہ کے چونکی داری کرن گروہ صاحب دی سیکیورٹی واسطے یا کام کیتا جاوے مگر نہیں ہوئے گا اسی بول کے تھاک جاننے ہیں لیکن جو بید بھی ہون دی ہیں او دو اسی لوگ سارے ہوشیار ہون دی کوشش کر دے ہیں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے ہیں سیفٹی کرنے ہیں کہ گروہ صاحب دی بید بھی نہ ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے نے صرف توانو ریکارڈن ہی دکھانی ہے کہ فلانا بندہ بید بھی کر کے گروہ کار تو بار نکل گیا بید بھی نہیں روکنی سانو ایس گالنو گمبیرتا نہ سوچنا پہ گا کہ بید بھی روکن واسطے میں شروعمنی گردوارا پربندک کمیٹی ہر جندر سنگتا میجنو بھی بینتی کرنا چاو گا کہ کیوں نہ اکال تک صاحب تو ایک خکم ناما جاری کیتا جائے کہ جدو مارا دا پرکاش ہے اوٹھے تک تک سیوہ داریاں پربندک چونکی داری کرے گا گروہ صاحب دی رکھی کرے گا میں انہی کا پیل کرنا چنا اگر سنگتا میرے ویچارانا سمجھ سہمت نے تو انہوں ہتھ بن کے بینتی ہے ایس ویڈیو نو وقت تو وقت پربندک ہاں تک بن چاہے جائے تاکہ گروہ کار دی بید بھی نو کہہ نہ کہہ ترکے دا روکن دیکن نمانا جا اوپرا اللہ کیتا جائے اتنے کے بینتی پرمان کرنی وقت تو وقت لوگ ساڑھے نال جڑن ساڑھے چینل نو سکسائیو کرن تاکہ ساڑھی آواج ہور بلند ہوئے ہور سنگتا تاک پہنچے تیاسی اس مدیا نو حال کرن دا اوپرا اللہ کر سکیے سنگتا سب تو پہلا بہت بہت تنواد جڑیاں سنگتا نے انہا پیار دیتا داز نو اس لائک سمجھا داز چینل نو حرمی سنگ پنکار چینل نو پار کروایا بہت بہت تنواد اس طرح پیار بکشدے رو اسی اوپرا لے کر دے رہنگے تاڑیتا کا اپنی آواج پہنچان دے رہنگے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ویرو میں ویر جی دی گال دنال بلکل سہمت ہے کہ انہوں نے بلکل صحیح گال کی تھی ہے کہ اے جڑی گرو گران صاحب دی بے عدوی ہوئی ہے اے دے وچ سارا ہاتھ ہی پربندک کمیٹی داو ہے گر دبارے دی جڑے پربندک کمیٹی او دا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں گرو گران صاحب دی سیکیورٹی واسطے حفاظ واسطے کی بندہ رکھیا وہ بندہ سی سی ٹی وی دیکھا جا رہیا کھل نم کھلا آ رہیا کسے بند ہیں انہوں نے روکیا انہیں سیر دے اتر رو بنے ایسا نہ لگ دا کہ جس طرح وہ درشن کرنے آ رہیا آ کے انہیں گرو صاحب دا انگ پاڑے آتے چلا گیا ویرو اے بھئے عدبی نو روکن واسطے سکھانو آوے گیا ہونا پہ گیا انہوں تدبیر کرنے پہ گی کہ اس طرح کھلے آم کسے نو اجازتہ نہ دی جاوے کہ انہ کے اس طرح نہ کام کرے ویرو اے انہوں نے گل بلکل سو فیصد ساچے تے سارے سکھی نو اے دے اوپر تیان دینا چاہی دا تے مل کے کوئی نمی جوجنہ بنے جانے جائے دی تاکہ گرو گران صاحب دی کسے ترامی بیعت بھی نہ ہوئے ویرو تاڑی آس دے بارے کی انشاءاللہ تاڑی اسو تکیر آئے ایک کمنٹ کر کے اپنی رائدہ ظہار لازمی کرو اپنا ٹیرزارہ خیار رکھو دعاں یاد رکھو اللہ حافظ